بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حدر دعا ہے پروردکار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا سائفر کیس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ ہی نہیں جو اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر برپور قسم کے دلائل دے رہے ہیں خود امریکہ نے بھی عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر دیا جی اور اس کی ڈیٹیلز میں نے بتانی ہے آرمی چیف جی ہاں اور دیگر طاقتوروں نے سر جوڑے میں اس وقت اور پاکستان کا پاکستان کے پلٹ فارم سے قومی سلامتی کمیٹی کے جتنا ہی برا برا یہ بہت بڑا اجلاس جاری ہے جس میں علی امین گنڈا پور مریم نواز صاحبہ کو ایک سرپرائز کے لیے بلکل ادھر موجود ہیں اور اس کی کچھ ڈیٹیلز بتانی ہے فیض اور جنرل باجوا جناب وہ جو ان کو پارلیمنٹ کے اندر بلانا تھا پوچھنا تھا کیا آپ نے کیا کیا ہمیں کون رکتی تھی اور آج جو ہم اپنے شہدہ کی جو لاشیں اٹھا رہے ہیں وہ جو تھا وہ آپ کی پالیسیوں کے بدلے تھا اور سلسلے میں آپ کا پارلیمنٹ میں آج جواب دینا دوبارہ پھر ضروری ہے تو مزید ان کو بلاوے والی بات مزید مہنگی پڑ گئی ہے سر سر وزیر دفاع کو دمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ کوئی اور نہیں صحابی کارمی چیف دے رہے ہیں اور وہ اب ایک نیکس لیبل کروس ہو گیا ہے لیکن ساتھی پوری کی پوری جماعت کا سوفٹوئیر بھی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے وہ بھی بڑا بزردار چیز ہے بہت زبدہ سکائک ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے دکھنا جارہا سب سے پہلے خواجہ عاصف صاحب والی بات لے چلتے ہیں پھر امریکہ کا عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبے پہ چلے جاتے ہیں بلکہ ریکمینڈیشن دیئی ہے انہوں نے مطالبہ بھی نہیں کیا خواجہ عاصف جنرل باجوا صاحب کے خلاف ایک قدم آگے بڑھے انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں اس حد تک سوچ رہا ہوں کہ مجھے اب سیاست سے ریٹائر ہو جانا چاہیے مطلب وہی نا آخری وقتوں میں انسان حقیقت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا اور چیزوں اس کو نظر آنا شروع جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا عمر کے جس حصے میں وہی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سیاست سے ہٹ کر خواجہ عاصف صاحب کہتے ہیں کچھ اپنے بلیفز اپنی چیزیں ہیں پارٹی شاٹی سیاستیں اپنی چیزیں ہیں ان کو بھی مجھے ریزسٹڈ کرانا بہتا ضروری ہوتا تو جنرل باجوا اور جنرل فیض صاحب کے خلاف انہوں نے محاذ کھلاوا خواجہ عاصف صاحب کی حد تک پاکستان کے وزیر دفاع کی حد تک ٹھیک ہے لیکن ان کو خود بھی پتا کہ ان کے پلے دو ٹکے کے بھی کوئی چیز نہیں ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے ان کے کھڑاوا ٹھیک ہے یہ سب کے سب انہی کی ناڈنگ انہی کی کورٹینیوٹی انہی کی ایمان انہی کی عزت انہی کی آبرو بجاتے بجاتے پتہ نہیں اپنی کیا لے کے آئے ہیں پہلا دھمکیاں وغیرہ ابھی تک تحال جاری ہیں جی اور انہوں نے دھمکیاں وہ خاطر بھی نہیں لائے خواج عاصف صاحب وہ کہتے کہ جنرل باجوہ نے مجھے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے خلاف میں پریس کانفرنس کروں گا جنرل باجوہ پاکستان کے وزیر دفاع کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف پریس کانفرنس کروں گا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا یہ شوق پورا کر لیں مطلب یہ ملک ہے مہارا جی جو ادارہ وزیارت دفاع کے انڈر آتا ہے مجھے پتہ ہے کاغذی ہوتا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے لیکن اسی کا ہی سابق سلبرہ اس وزیر دفاع کو جس کے انڈر آتا ہے اسی کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اسی کے خلاف پریس کانفرنس کی دھمکیاں دے رہے ہیں ہے مزیدار بات اندازہ کر لیں ہمارے پول کا کیا آل ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں سہر اس کے اندر دیکھیں آپ کو بہت کچھ ملے گا بہت کچھ ملے گا اچھا اے تو خواج عاصف صاحب ہے نا جو جنرل باجوہ صاحب سے متعلق جنرل فیض صاحب سے متعلق کر رہے ہیں مگر خواج عاصف صاحب کے اپنے جو ساتھی ہیں نا اپنے جو کولیگز ہیں اپنی وہ جماعتیں وہ ہی ان کے ساتھ نہیں کھڑی کیونکہ بہت زبدس قسم کا پریشر ہے وہ ذرا دیکھ لیں عظم نظیر طارد صاحب وزیر قانون صاحب حالانکہ خواج عاصف صاحب نے خود اٹرگوئے بھی کہتا میں نہیں سمجھتا کہ میری پارٹی میرے ساتھ ہوگی مجھے نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں دوبارہ یہ اٹھاؤں گا نہیں اٹھاؤں گا تو عظم نظیر طارد صاحب وزیر قانون کہتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ جنرل فیس کو قومی اسمبلی میں طلب ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جو اسمبلی ہے نا یہ صرف متخب نمغائدہ اور کابینہ آراکین اس کے اندر آ سکتے ہیں تو اسمبلی کے فلور پہ وہ نہیں آ سکتے ہاں قائمہ کمیٹیوں کے سامنے طلب کیا جا سکتا ہے وہ پتہ نہیں کب ہوں گی قائمہ کمیٹی ہے لیکن بھائی وہ اسمبلی کے فلور پر قاضی فائزہ صاحب کو کیوں بلایا تھا آپ نے اس وقت تو وہ چیف جسٹس بھی نہیں بہنے تھے ان سے تقریر کیوں کروائی تھی آپ نے پاکستان کے آئین پاکستان کی سالگرہ کے موقع پر وہ کیا تھا یہ مجھے بتائیں ترک صدر جب آکے آپ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتا تو کیوں خطاب کرتا ہے مجھے بتانے قرنل قدافی جب آپ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے اس کو دعویٰ دی جاتی ہے بلاتا ہے اپنا موقع دیتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ کیوں کرتے ہیں قاضی فائزہ صاحب والا ایکسیوز ہی کچھ چھوٹا ہے اور سارے یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی ہے اور کچھ بھی رہی ہے یہ پارلیمنٹ میں انہوں نے تقریریں کربانی ہے ان دو سے نہیں کروا سکتے بہرحال اتنا میں آپ کو بتا دوں میں نے اسٹیبلش کر دی ان تمام ایک ساتھ خواجہ صاحب کے ساتھ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہی نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ وہ جماعت ہے ہی ان لوگوں کے اوپر جن کے خلاف کھڑے ہوگے تو کیا کریں گے ادھر ایسا ای ایف سی کا اجلاس داری بات ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا یہ اجلاس اس کو جاری ہے جس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ انٹرڈکٹری ہے حکومت آنے کے بعد یہ پہلا سرسری سے تھا مگر یہ بقیدہ طور پر ایک دوسرا یہ جلاس ہے جی پہلا ہی جلاس اس کو کہلیں جس میں نگران وزیر اعظم اس کی خصوصی بات یہ ہے کہ انوار الحقاقر صاحب جتے ان کو بھی بلایا گیا اور ان کو بھی ایک بہت اہم پوزیشن ملنی ہے آرمی چیف خود اس پر کے اندرہ وہ سعودی عرب سے سکتا آ رہے اور سعودی عرب سے آنے کے بعد انہوں نے زیاری باتیں سلمان سے ملاقات کی ہے سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے پیکج لے کے آئیں یہ انہوں نہیں کرنا ہے انہی کی گارنٹی چاہیے وہ چکر ہی کوئی نہیں ہے میں مانگ تو نہیں جائے لیکن مانگنے پہ مجبور ہوں ان کا کوئی معاملہ نہیں میں کیا کروں میں کیا کروں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے لیکن وہ ساری باتیں سمجھا رہی ہیں تو آرمی چیف سعودی عرب سے واپس آ کر بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا گفتگو ہوئی ہے کیا کمیٹمنٹ ہوئی ہے یہ بھی تو بات چل دیئی ہے کہ سعودی کراؤن پرنس عید کے بعد پاکستان آ سکتے ہیں ابھی ایک سرپرائز ہمارے پاس تئیس مارچ کے لیے بھی ہے کہ تئیس مارچ کے دن میں اس بات پہ کڑا ہوں کوئی خصوصی بہمان آ سکتے ہیں کوشش اس وقت بھی جاری ہے چی کے چی اور مزے کی بات خاص بات یہ ہے کہ تمام وزرعالہ منڈیٹری انس کے در موجود ہونا تو جب سب پہنچ گئے مریم نواز صاحبہ بھی پہنچ گئی ادھر سے شاہ صاحب بھی پہنچ گئے سن سے ادھر سے بکٹی صاحب بھی پہنچ گئے تو سب سے دیر سے پہنچے علی امین گنڈاپور صاحب یہ خاص بات تھی اور علی امین گنڈاپور جو کل تک مریم نواز اور شہباز شریف اور عاصف علی زرداری صاحب ان کو بھی حوالے سے بتا رہے کہ میرے پاس لوگوں کو بھیج رہے ہو وارن گرفتاری تمہارے دیرہ اسمائل خان میں آپ سب کے خلاف ایف آئی آ رہے ہیں ایسا کیا تو ہم نہ بیج دیں آپ کی طرف پولس آج وہ انہی مریم نواز صاحب ایک سا ٹیبل پہ ہے اور دیفنیٹلی انٹریکشن بھی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ تو اج ہوئے ہوگا تو اجلاس ایک اہم ہے دیکھیں اس کا علامہ ہے پانچ سال کا روڈ میپ تیا ہونا جی پاکستان کا یہ کوئی چھوٹا اجلاس نہیں ہے غیر معمولی جلاس ہے سنم جعویز صاحبہ نے سینٹ کے کاغذات نامزدگی ان کے مصرد ہوئے تھے وہی ہو رہا جو قومی سمجھے صبحی سبلیگ نشستوں کے ساتھ ہوگا تھا انہوں نے نا الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات نامزدگی مصرد کر دیئے جب مصرد کر دیئے تو وہ اب چلے گئے ہیں ہائی کورٹس کے ٹریبنیل کے پاس اور سنم جعویز نے کہا ہے کہ میں تو سزائی آفتہ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ کیا ہو رہا ہے اور بہرحال اگر ٹریبنیل نے ان کے خلاف حاصل ہے تو وہ سپریم کورٹس جائیں گی اور سنم جعویز صاحبہ کو اتنی بات ہے اب آن ذرا امریکہ کی طرف سے امران خان سب کی رہائی کے مطالبے دونلڈ لو والا معاملہ چل رہا ہے میں نے کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنا کچھ مواد آ گیا ہے فری امران خان کے نعرے اس ہال کے اندر تھے لائر لائر دونلڈ لو لائر کے نعرے اس ہال کے اندر تھے اور پھر پتہ نہیں پاکستان کی ضرورت اور کیا یہ گورے کہنے ہیں نعرے لکھا رہے تھے یہ تو سب چیزیں تھی تو بہت سی باتیں اسے اور ٹی وی کٹ کر دیا گیا تھا تو ڈونلڈ لو صاحب کی ایک بات بڑی زبدت چل رہی ہے اور وہ بہت ہے اور بابا ریوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو لائر تو عمران خان صاحب کا مقدمہ ہی بنا دیا ہے بیل کو فری کر دیا عمران خان صاحب اس مقدمہ کو جھوٹا قرار دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کہہ رہے ہیں سیفر ہے ہی کوئی نہیں جب سیفر ہے ہی کوئی نہیں تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا ریاست پاکستان نے سیفر کا مقدمہ عمران خان پر کیوں بنایا ہے جب ڈونلڈ لو کہہ رہے ہیں کہ سیفر کی ایک عقیقت کوئی نہیں ہے اور اگر واقعی سائفر کی اقیقت تو پھر یہ ڈانرل لو کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ سچ ہے تو ڈانرل لو جھوٹے جنہوں نے یہ مقدبہ بلایا ہے تو یہ کیس فوری واپس لینا چاہیے بابر ایمان کے مطابق اور مجھے بھی ٹیکنیکل پوائنٹ یہ لگتا ہے کہ امریکہ تو خود کہہ رہا ہے کہ جو سائفر کا کیس عمران خان صاحب پر بلایا ہے یہ جھوٹا ہے بے بریاد ہے اچھا ہے اس کے کہ میرا ماننا یہ کہ وہ بلکل صحیح ہے سائفر والی بات جب تک کہ آلہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ اس کے اوپر نہ بنے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی فوراں زمانہ دے دی تھی اس کیس میں کہ بھائی یہ ہے کیا اسلامت ہائی کورٹ انگوشتے بندندہ یہ ہے کیا بھائی کہاں ہیں وہ کانٹنٹ کہاں ہیں جو جس کو لہرانے کا امران خان کے پر اقزام ہے جس کے لیے آزم خان کو بلا رکے پتہ نہیں ڈیڈڈ بھی نہ اندر رکھنے کے بعد آکے بیان دلوا دی آپ نے اچانک سے تو بہرحال یہ گوائی ہے جب ڈاللڈو کہتا ہے کہ میں مداخلت نہیں کروں گا وہ یہ کہتا ہے بابر احمان صاحبی بڑی لوجیکلی بات کی کہ امریکہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تو انہیں کہا وہ جو ڈاللڈو نے کہا ہے کہ ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس میں ڈاللڈو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھرپور مخالفت کریں گے بھرپور مداخلت کریں گے انہیں کہا یہ مداخلت ہے یہ ہے مداخلت تو سر یہ پاکستان تحریک انصاف ہی ثابت کر سکتی ہے یہ نعرہ وہی بنا سکتی ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے کیونکہ absolutely not جو ہے نا وہ امران خان صاحب کا سلوگہ نا کسی اور کا نہیں اپنا بہت زیادہ شعال رکھیں چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں دوسری آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کومنٹ سیکشن کو ضرور اس پہ جا کے اپنے کومنٹس لکھیں تاکہ ہمیں بھی اپنے strength and weaknesses کا پتا ہو ہمیں پتا ہو کہ ہم نے چینل میں کونسی چیز بہتری لے کے آنی ہے تو آپ سون تو رہے ہیں آپ کی بہت رسپیکٹ ہے لیکن اگر ہمیں کومنٹس سیکشن میں مزید کومنٹس دے دیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اپنے چینل کو کس بہتری کی طرف لے کے جانا ہے پھر ریکویسٹ چینل سبسکرائب کر دیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد محمد حرکویسٹ چینل سبسکرائب کر دیں گے